بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ریمیننگ جو ڈسپلنز ہیں وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے کچھ ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے جیسے اگری کلچر ہے اور میڈیسن سرجری ہے کچھ جو ہے یہ رہتے ہیں یہ ڈسکس کریں گے نمبر ون ہے ہرٹی کلچر ہرٹی کلچر ہرٹی کلچر اسیاء ہرٹ 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 باگ بانی کو باگ بانی اس میں ہم فروٹس بھی گروہ کرتے ہیں ویجیٹیبلز بھی گروہ کرتے ہیں اور اورنامنٹل پلانٹس بھی گروہ کرتے ہیں تو ایک ہارٹی کلچریسٹ کا کام جا ہے ہارٹی کلچریسٹ one who study ہارٹی کلچر that is known as ہارٹی کلچریسٹ یہ اس کا کام بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس نے ایک تو جو existing varieties ہے existing varieties پلانٹس کی اس نے اس میں improvement لے گیا نہیں improvement لانی ہے دوسرے نمبر پہ new varieties لانے کی کوشش کرنی ہے to produce new varieties اور اس کے لئے جو کوشش کرنے کی اگسی admission in horticulture FSE کے بعد horticulture میں admission مل سکتا ہے یا پھر after graduation with botany and zoology number two farming farming that is maintenance of different types of forms mختلف قسم کے فارم کی maintenance تو اس میں مختلف قسم کے فارم ہے مثال کے طور پہ animal فارم ہے پھر poultry فارم ہے اس کے بعد fruit فارم ہے animal form technology technology استعمال کرتے ہیں یا techniques استعمال کرتے ہیں ان جانروں کے لیے جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں دودھ حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے poultry form میں ہم chickens raise کرتے ہیں layers raise کرتے ہیں گوشت کے لیے انڈوں کے لیے اسی طرح سے fruit forms کے اندر different types of fruit yielding plants are grown تو اس طرح سے یہ different types of forms ہیں اور یہ بڑے important ہیں اس کے بعد farming کے بعد next ہے وہ ہے forestry 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 forest کا تو آپ کو بتائی جنگلات کو کہتے forestry mean کہ جو forest professionals ہوتے ہیں they look after natural forest natural forest کو دوسرے number پہ they advise o sır properties جنگلات کی اہمیت کو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کتنے ضروری ہیں اس وجہ سے جو محکمہ جنگلات ہیں جو ہمارے قدرتی جنگلات ہیں ان کی کیر کرتا ہے اور گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹنگ کی جائے اس کے بعد یہ جو فوریسٹری ہے اس میں کون ایڈمیشن لے سکتا ہے آفٹر جو ریکوائرمنٹ ہے ہائر سکینڈی ایڈوکیشن اس کے بعد اس میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے یا پھر آفٹر بی ایڈوکیشن بیچلر ایڈوکیشن ویڈ زولوجی اور بوٹنی اس کے بعد بھی اس میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جو فارمنگ ہے فارمنگ میں جس نے ایگری کلچر سٹڈی کیا ہے وہ اس فارمنگ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے یا اس کو یہ ایڈوکٹ کر سکتا ہے یعنی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ایگری کلچر کی سٹڈی ہے the last one is بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ نے پہلے پڑا بھی ہوا ہے یہ دوبارہ پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی پروڈکٹس تھروہ لینگ آرگانیزمز یا عام طور پہ جو ہم مائکرو آرگانیزمز یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم مختلف قسم کی پروڈکٹس بناتے ہیں اس کو ہم بائیو ٹیکنالوجی ہم بائیو ٹیکنالوجی اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجیسٹ ہم بائیو ٹیکنالوجی اس کی بھی جو ریکوارمنٹ ہے وہ کیا ہے ہائے سکینڈی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی اس کی بائیو ٹیکنالوجی ہم نے دسکس کرنے تھے ایک ہم اس کو sum up کر لیتے ہیں ہارٹی کلچر کیا ہے that is the art of gardening باغبانی کی شعبے کو ہم ہارٹی کلچر کہتے ہیں اور one who study ہارٹی کلچر that is known as ہارٹی کلچریسٹ یہ کیا کرتا ہے یہ جو existing varieties ہیں ان کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نئی varieties جو ہمارے لئے زیادہ فائدہ موند ہیں ان کو یہ produce کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد farming ہے farming میں different types of forms study کیا جاتے ہیں جس میں example دیتی ہم نے animal form, poultry form اسی طریقے سے ہے fruit forms, different types of forms اس میں farming میں study کرتے ہیں اور اس کے بعد forestry ہے یہ جنگلات کی study کو کہتے ہیں اس میں جو forest professionals ہوتے ہیں یہ جو natural forest ہیں ان کی دیکھ پال کرتے ہیں اور government کو یہ advise کرتے ہیں کہ نئے جو ہیں وہ جنگلات لگائے جائیں اور اس کے بعد last one ہے وہ biotechnology ہے that is production of useful products through micro organisms اور یہ latest profession ہے اور اس کی جو requirement ہے ہائرس کینڈی ایڈکیشن کے بعد اس فیلڈ میں admission لیا جا سکتا ہے یا بی اے سی کے بعد بھی with zoology and botany اس کو adopt کیا جا سکتا ہے تو students یہ آج ہمارے careers ہیں یہ مکمل ہو گئے تو یہ بھی آپ کے syllabus میں include ہیں اس کو بھی آپ نے ضرور study کرنا ہے اور اس کو learn کرنا ہے اللہ حافظ طور پر جلد لوگ راقیشن روی And اوه بہت